یہ ہماری اپنے پارٹی کے اندرور نہیں باتیں ہیں بولا ہمارے کاریہ کرتاؤں کے بیچ میں ہم نے بتایا اپنے پارٹی کے پتہ دی کاریوں کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کس کس طرح کے سڑی انتر رچنے کا کام کیا نہ کیوں ولے میں نے یہ بات کہی کہ ٹکٹیں بیچی گئی ہم نے کھل کر کے ایک بات اور بھی بتائی تھی آز کاریہ کرتاؤں کو کس طرح سے پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے دوشند کو سانسد بنانے کے لیے عجید سنگھ نے پارٹی کے ساتھ بڑی گداری کرنے کا کام کیا تھا عجید سنگھ نے تو ان کا بیٹا سانسد بنے اس کے لیے پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے انیک راجنطک لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ان سے کہتا کہ ہم آپ کے پیدان سوا کے چناؤں میں مدد کریں گے ادھارن سیدھ آیا جہب پرکاس کو یہ کہہ کر کے کہ تو اسار میں ہماری مدد کر دے لوگ تیرے ویدان سوا کے چناؤں میں تیری مدد کریں گے اور ویدان سوا کے چناؤں میں انیک لوگوں کو عجید سنگھ نے فون کر کے کہا تھا لوگوں نے ریکارڈنگ کر رکھی تھی چٹالہ صاحب نے اور ہم نے سب نے ریکارڈنگ سننی تھی کہ کس طرح سے اس نے جہب پرکاس کی مدد کری جبکہ ہماری پارٹی کی طرف سے پارٹی کے امیدوار سینئر نے تھا ہمارے رامپل ماج راجی اسی طرح سے نوین جندر جو اسار کے رہنے والے تھے کیسے اس کا بوٹ کانگریس کا لیا جاس کے اس کے ساتھ بھی سودے بھاجی کی گئی تھی جس کو گرکشتر میں ہماری پارٹی کی طرف سے بلویر سینئر سینئر کو ہم نے کھڑا کیا تھا اور اس سینئر کی مدد کرنے کی بجائے عجید سنگھ نے ٹیلی فون کر کے اس کی نوین جندر کی مدد کری تھی اس کا آسان اتار رہا تھا کہ نوین جندر میں اسار میں اس کے بیٹے کی مدد کر دے اور وہ اس کو وہاں پہ اس کے بدلے میں بوٹ دلوا دے مطلب سو پھیچ دیں ہم اس ستھی میں آ کر کے کھڑے تھے کہ ویدان سبا کے چناب میں ہم ستہ کی طرف بڑھ رہے تھے لوگ سبا میں ہم سیٹیں جیتنے جا رہے تھے کیونکہ ان آلات میں لوگ سبا میں ہم جیت کر کہہ تھے تو ویدان سبا میں ستہ میں آتے ہیں لیکن کیونکہ پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے اجے سنگھ کیسے اس کا بیٹا سانسد بنے اس کے لیے اس نے سودے باجی کری اس کا کھامی آجا پھر ہمیں ویدان سبا کے چناب میں بگت نہ پڑا یہ بات نے تب تک ہم نے ہمارے تک سمیت رکھی تھی جب تک اس بات کو لے کر کے پارٹی کے نیتاؤں میں کوئی حل چل نہ ہو کوئی دکت نہ ہو لیکن جن لوگوں کی اس نے مخالفت کری تھی وہ لوگ درنت ہماری پارٹی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے انہوں نے سودے اور کھلے حروب لگایا تھے اور آج کی تاریخ میں بھی یہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کر کے بھاگے ہیں یہ سوئی فیشتی اسی طرح کے سدی انتر کے سکار ہیں یہ بھی آج کہیں نہ کہیں سودے باجی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے انڈین نیشنل لوگ درنت پارٹی کو کمجور کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو لاپ پہنچائے جائے کیسے اپنی طاقت کہیں چھوٹی موٹی بڑھا لی جائے لیکن سوئی فیشتی لوگ سبا اور ویدان سبا کے چناب میں آنے والے سمیں میں ان لوگوں کو لوگ جمین دکھا دیں گے آپ جا کر کے پوچھو گے ان سے تینوں سے نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ پوچھو گے کیا ان تینوں لوگوں سے جن سے پیسے لیے گئے میں پوچھ رہا ہوں آپ جا کر پوچھو گے کیا سوال کی بات نہیں ہے آپ اگر میرے سے یہ سوال پوچھ رہے ہو تو کیا جن لوگوں سے پیسے لیے گئے تھے ان سے بھی جا کر پوچھ کر کیا ہوگے کیا آپ سے پیسہ لیا گیا اپنی گیا مجھے لگتا نہیں کی مجھے لگتا نہیں کی آپ لوگ جا کر پوچھو گے سارے پردیش کے لوگوں کو پتا ہے اور کئی بار خباروں میں یہ باتیں چھپ چکی آلہ سن لے پھر تو ایک تو کاکا نام کا ویکٹ دی ہے فتحباد کا جس کے اکواروں میں انیک دفعہ فبر چھپ چکی ہے اور آج بھی اس کے آدھے پیسے اس کو واپس کی گئے آدھے پیسے آج بھی نہیں دے رکھے جب ان کو یہ لگا کہ کہیں کل کو یہ پی سی نہ کر لے بیٹھ کر کے تب جا کر ان کے پردیش سے دکھ سے پوچھ لینا نشان سنگھ سے پوچھ لینا یہ بات نشان سنگھ اشوک کمار اروڑا جی کے پاس آئے تھے اور اس کاکا کو ساتھ لے کر کہے تھے یہ کہا تھا کہ بھئی کسی طریقے سے اس کے دیوے پیسے اشوک جی چلو آپ اور میں اجیسنگ کے پاس چلتے ہیں واپس کرواتے ہیں اور یہ دونوں لوگ اجیسنگ سے جا کر کے ملے مل کر کے انہوں نے کہا کہ کہیں کل پارٹی کی بدنامی نہ ہو جائے اس لیے آپ نے جو پیسہ پچاس لاکھ پیس سے لے رکھا ہے وہ آپ اس کو واپس کرو اگر واپس نہیں کروگے تو کہیں پارٹی کے اوپر کل کو آنے والے ٹیم میں اس بات کو لے کر کے لوگ انگلی اٹھائیں گے اور پیسہ اس سے نہ لیا تو نشان سنگھ سے پوچھلو راجہ سنگھ جیل سے بار ہے اس سے پوچھنے اور کاکا سے مل کے پوچھنے ساری باتیں میں نے آپ سے کھل کر کے بتا دی ساری بات کہہ دی آپ لوگ کے لیے بوجھن تیار ہیں پرٹھی نمبردار پہلے بھی گیا تھا ایک بار پہلے بھی پرٹھی نمبردار کی پھوٹ میں لگائی تھی انہوں نے یہ لوگ تو سوئی پیس دی اور کوئی کام نہیں بچا ان کے پاس سارا دن ہماری پارٹی کا کوئی بھی ویک تھی جو ہے کیونکہ ان کے پرانے سمجھ ان کے ساتھ ہے اور ان کو بلا لیتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو کھچا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہماری پارٹی جو ہے ان کر لی پرٹھی پہلے بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے آگے بھی ہمارا رہے گا یہ لوگ تو پہلے بھی بلکور کو بھی لے کر کے گئے تھے بلکور کا بھی دکھایا تھا جنڈا پکڑایا تھا وہ جنڈا اگلے دن اتر گیا تھا پرتھی بڑا بھی جنڈا مجھے لگتا آ جائے گا کئی نہ کئی فوٹو میں لیکن پرتھی پرتھی سوئی پیس دی پارٹی کا ہے پارٹی کے ساتھ رہے گا پارٹی سے بارنی جائے گا بہت دنے بات تھا اب کیا رہ گیا ساری باتیں دھوگی ہمارا آپ ایک تھی بتاؤ کسی گارے ایک میں ٹھائر گیا آپ کے سوالہ صرف اور کسی پترکار کی نہیں ہے جو انہیل اور بسپا کے گٹھ بندن کی بات اب تک آپ یہ بتاؤ کہ کس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا گٹھ بندن ختم ہو ہمارا گٹھ بندن آج کی تاریخ میں بھی جونکاتیوں ہیں لوگ سبا اور ویدان سبا کے لیے ہم نے گٹھ بندن کیا ہے ہمارا گٹھ بندن آج بھی جونکاتیوں ہیں اور اگر کوئی بات آپس میں ہوگی تو ہم آپس میں بیٹھ کرتے اس پر سرچہ کریں آج بہت سے اکھوانوں نے اس طرح کے قیاس لگا رکھے ہیں دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہمارا گٹھ بندن تو ختم ہو گیا ٹوٹ گیا لیکن کوئی ایک بھی بی ایس پی کے نیتا کی سٹیٹمنٹ کوئی ایسی آئی ہے کہ ہمارا گٹھ بندن نہیں ہے سب کی سٹیٹمنٹ ایک ہے کہ مایہ باتی جی نے یہ کہا ہے کہ انڈین نیشنل لوگل پارٹی جو آپس میں بٹی ہے وہ ایک ہو جائیں تو اس سے اور جیدہ گٹھ بندن مجبوط ہو آپ کی بات ہوئی مایہ باتی جی نے سیلیکشن کے بعد بالکل بات ہوئی ہے میری ساری باتیں میں آپ سے کیسے شیئر کرنے یہ بتاؤنا ہے ساری باتیں میں آپ سے کیسے شیئر کرنے یہ باتیں